مخلوقات ایلینز کا اس طریقے سے ذکر تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا قرآن و سنت میں تین طرح کی مخلوقات کا ذکر ہے سورة الحجر میں سورة الرحمن کے اندر اور کئی سورتوں میں جن اور انسانوں کا ذکر ہے بلکہ سورة الرحمن میں تو ترٹی ون ٹائمز اللہ تعالی نے ان دونوں گروہوں کو اڈریس کیا ہے اے دو بھاری گروہ ہو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے اور کس کس قدرت کی نشانی کو جھٹلا ہوگے کیونکہ دوزہ کی آیات میں آپ نعمت کا ترجمہ تو نہیں کریں گے نا آلہ ویسے بھی کہتے ہیں قدرت کی نشانی اس میں بھی آتا ہے نا خلق الانسان من سلسال ان کا الفخار ہم نے انسانوں کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی خشک مٹی سے وخلق الجان من مارج من نار اور جنوں کو پیدا کیا ہے آگ کی لپٹ سے اور آگ میں بھی فلیم کے جو اوپر والا انسین فلیم ہوتا ہے آپ اگر آگ روشن کریں نا ایک ممبتی بھی جلائیں ایک فلیم آپ کو یلو کلر کا نظر آ رہا ہے ایک اس کے اوپر بھی ہلکا سا آپ کو یوں ہلتا ہوا ٹرانسپیرنٹ آر پار جس کے نظر آتا ہے اس فلیم سے جن پیدا ہوئے اس لئے جنات آپ کو نظر بھی نہیں آتے اور صورت الحجر میں آیا ہے کہ جنوں کو ہم نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا تھا اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو مٹی سے جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا یہ تین زی شعور مخلوقات کا ذکر آتا ہے جن میں عقل ہے جو اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں ان میں فرشتوں کی ایکسیپشن ہے کہ مرضی سے صرف وہی کام کرتی ہیں جو اللہ ان کو دیتا ہے دوسرا نہیں لیکن جن اور انسانوں کے پاس اختیار ہے چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کریں خواہ وہ اچھائی کا راستہ اختیار کریں وہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے پکڑ آخرت میں ہوگی پھر اس کے علاوہ کسی مخلوق کا ذکر نہیں لیکن اشارتاً سورة المدثر کی ایک آیت میں ذکر ملتا ہے جس کی وجہ سے محدثین کا مفسرین کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ انسین مخلوقات ایسی کائنات میں موجود ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اجمالاً ذکر کر دیا ہے لیکن ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی ہیں یہ سورة المدثر کی آیت نمبر ہے ٹھرٹی ون اعوذ باللہ من الشیطان و جیمالاً کافی لمبی ہے جس میں وہ دوزخ پہ انیس فرشتے ہیں اس کے کونٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے کرتے اس کو کنکروڈ کیا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا یعنی اللہ کے مخلوقات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو کئی ایک مخلوقات ہیں آپ وہ حدیث میں آپ کو یاد بخاری مسلم کی کہ وہ جو اقبا بن ابی معید تھا بدبخت جس نے نبی الاسلام کے اوپر لاکے اوجڑی رکھی تھی تو وہ جو بخاری حدیث میں آپ مسلم میں بھی حدیث موجود ہے اور قرآن پاک میں اشارتاً ذکر ہے سورہ علق کے اندر ابو جہل کے بارے میں ابو جہل نے ڈیوٹی لگائی تھی نا اس کی کہ اللہ تعالی ماتا ہے اس کو پشانی کے بالوں سے ہم گسیٹیں گے آگ کی طرف ابو جہل کو کہ یہ ایک بندے کو صرف اس لیے اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اس کو تکلیف دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے بخاری مسلم میں اس کانٹیکس میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے کہ وہ آگے بڑھا اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر کو بھاری پتھر پھینک دے تاکہ آپ کو شہید کیے رہے پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا تو بعض میں لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا کہ میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک بہت بڑی کھائی حائل میں نے دیکھی اور ایک میں نے پروں والی بڑی عجیب و غریب شکل کی مخلوق دیکھی اور مجھے لگتا تھا میں ایک قدم آگے بڑھا تو یہ میرے تکہ بوٹی کر دے گی یہ عدیس بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی اب وہ مخلوق کیا تھی اللہ کی مخلوقات ہیں دوزق کے اندر اللہ تعالی نے جو انسانوں کے اوپر مخلوقات مسلط کرنی ہے وہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالی ماتا ہے وہ اونٹ زرد اونٹوں کی معنی شولے ہوں گے پھر اجدہا کا ذکر موجود ہے سامپو کا ذکر موجود ہے بخاری مسلم کے اندر وہ اللہ کو پتا ہے کون کون سی مخلوقات ہیں وہ یہ والے سامپ تو نہیں ہیں یہ سامپ تو آگ میں مر جائیں وہ کون سے سامپ ہیں اللہ تعالی کی مخلوقات بے شمار ہیں کوئی بندہ اس روح ارز پہ آپ کو آپ چھوڑ دیں زی شعور کو اس روح ارز پہ مخلوقات سائنس نے آپ کو بتایا کتنی ہیں ٹو میلین سپیشز ہیں بیس لاکھ مخلوقات صرف روح ارز پہ ہیں اور یہ وہ ہیں جو ڈسکور ہوئی ہیں یہ ایک کاؤنٹنگ تو چل رہی ہے تو یہ آیت آپ کو سمجھائے گی تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا باقی جو فلموں میں اور کہانیوں میں اور افسانوں میں ایلین مخلوق کا ذکر کرتے ہیں جی اے درائی یہ کر گئی وہ کر گئی تو یہ تو علی وڈ کی فلموں میں ہیں جب تک فیزیکلی کوئی چیز سامنے نہیں آتی کوئی پروڈیوس نہیں کرتا اور سر یہ کہانیاں آپ لوگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں خانہ کعبے میں ایک فرشتہ دیکھا گیا کوئی کوئی روشنی سی نظر آتی ہے تو وہ وہ تو سر ہمارے سی سی تی وی کیمرے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں رات کے وقت اس ملک میں جو پولوشن ہے وہ اڑتی بھی جب آپ کو نظر آتی ہے چونکہ یہ ایچڈی کیمرے لگے ہیں میں نا نائٹ ویجن کیمرے تو آپ کو ذرات اتنے اڑتے ہیں نظر آئیں گے تو وہ مجھے جب بھائی پوچھتے ہی کہیں مجھے کہ فرشتے ہیں یعنی ایڈیا پاکستان بھنگلہ دیشی فرشتے نے سائنسیز وہاں نہیں فرشتے کوئی نہیں نے یہ تو انہوں کانی کرائے گی فرشتے تو اپنی جنہ کا ایک مخلوقات ہیں لیکن فرشتے جو ہیں وہ ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیزیکل ورڈ سے ان کو ایک الگ مخلوق کے طور پر رکھا ہوا ہے اس فیزیکل ورڈ کی مخلوق نہیں ہے اس لیے آپ کبھی دیکھ نہیں سکتے فرشتوں کو جب تک کہ وہ اس فیزیکل ورڈ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق انسانی شکل میں نہ آ جائے جیسے کہ حدیث جبریل ہے مسلم میں تو ڈٹیل ہے بخاری میں بھی ہے جیسے جبریل اسلام انسانی شکل میں آئے سفید کپڑوں میں کالے کالے ان کے یعنی بال تھے ایسے تھے کہ ان کے کپڑے کے لگتا تھا کہ کوئی سفر کے اثار بھی نہیں ہے اور بندہ بھی کوئی آؤٹ سٹیشن تھا جبریل اسلام تھے نبیل اسلام سے ون ٹو ون سوال کر کے چلے گئے گھٹنے سے گھٹنے ملا آ کے تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے باقی یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں فلان کو خیزر مل گئے فلان کو فلان بزرگ مل گئے فلان کو فلان یہ ہو گیا تو ساری کہانی ہیں سر یہ تو کہانی ہیں اتنی ہیں اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے یہ چیزیں کہانیاں آتی ہیں میں آپ کو پتہ سبز پگڑی والی جماعت کے ساتھ بھی رہا میں رائیوینڈ والی جماعت کے ساتھ بھی رہا اور جماعتوں کے ساتھ بھی جدھر بھی میں گئے ہوں اس طرح کی کہانییں مجھے ملی ہیں میں حرب مکہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک تبلیغی جماعت کے بھائی تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے دیکھا وہ یوں دعا کرتے رہے اور آدھا گھنٹہ دعا کرنا بڑا کنوکشن والے ایمان والا بندہ ہی کر سکتا ہے ابھی جمعہ میں کافی ٹائم تھا سلام پھیرا تعروف ہوا انڈیا کے تھے تو کرتے کرتے تو وہ کہنے لگے یہ بھی جو مارا بنگلہ دیش والا اجتماع تھا اس میں صحابہ اکرام سمید نبیل اسلام تشریف لائے تھے لوگوں نے دیکھا ہے یہ عام ہے اس کو کہتے ہیں کار گزاری کیوں سر آپ تو خود جماعت میں ہیں نا یہ جماعت کے وہ رکن ہے جو باغی نہیں ہے بابی نہیں ہے بس مانتے ہیں کہ یار یہ کہانی ہے کرتے ہیں یہ لوگ اور سر آپ کو بتاؤں آپ سبس پگڑی والی جماعت میں نہیں رہے وہاں پہ وہ دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے چلتا ہے یہاں کار گزاری کے نام سے چلتا ہے اور اللہ معافی دے یہ کار گزاریاں آپ کرسچنز کی جماعتیں نکل دی ہیں ان سے بھی سنیں گے کال کوئی ہے نا آپ کرسچن ہو جائیں جا کے اور یہ کار گزاریاں آپ کو ہندووں میں بھی نظر آئیں گی کتنے وہ لوکٹ کے اشتہار چال رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب فلان جگہ ائر کریش ہوا ایک بندہ بچا اس نے وہ بگوانوالا لوکٹ پہنا ہوا تھا تو اسی جناب وہ نالائنسی والے بیج ویج دے ہو وہ اپنے لوکٹ ویج دینے تو یہ بائی چانس بھی تو ہو سکتا ہے نا یا تو یہ ہے کہ بھئی آپ ایک جہاز روانہ کریں جس پہ ساری سواریوں کو لوکٹ پناہیں اس کو گرائیں اور کہ سارے باچکیں پھر منانگے نا کہانی دے فرین جو نہیں گورا دے فرین جنالیسیز کرتا ہے نا بائی چانس نالتا نہیں ہوتا یہ ساری کی ساری چیزیں کہانیاں جھوٹ اور یہ وہاں بھی ملتا ہے میں آلموسٹ دعوت اسلامی کے اجتماع میں چھ سات کانٹینس اجتماعوں میں گئے ہوں آلموسٹ اجتماع کے بعد آتا تھے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے نبی الاسلام خواب میں ہم فرمایا جتنے لوگ اجتماع میں ہیں تمام کی مغفرت ہو گئی ہے خوابوں کے پر سارے کام چل رہے ہیں اور یہی رائیوینڈ میں آئے گا تو وہ کہیں گے جھوٹ ہے رائیوینڈ میں کہیں گے یہ جھوٹ ہے اور ہم کیا کہیں گے کہ دو نہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اوہ جی پنجے جو ہون نکل آیا تو وہ سب نکال سکتے ہیں آج کل تو اتنے تنے لوئی ہیں جو مرضی نکالتے رہے ہیں آپ فیزیکلی سامنے لائے نا اچھا جی وہ بزرگ کی لاش فلان جو کہ سے سلامت دیکھی رات و رات شفٹ کر دی رات و رات کی شفٹ کیتی ہے میں نے تو اس کا بڑا سامر مردی ہے کہ لاش نکال لے کی ضرورت نہیں جو اب بزرگ مر رہے ہیں بڑے بڑے ان کو ایک ہفتے کے لیے رکھتے ہیں چوک میں دوب کے اندر تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے پتہ چل جائے گا تو عیدی والوں کے پاس کیوں رکھاتے ہیں جتنے اولیاء اللہ کی لاشیں ہیں اگر وہ ڈلے ہو جنازہ تو وہ جا کے ادھر فریزر میں کیوں رکھواتے ہیں انہوں نے تو قبر کے اندر نہیں کلنا تو باہر رکھیں ان کو وہ کسی کسی کا پروٹوکول ہے جس کو اللہ دے دے لیے اللہ چاہے ورنہ میں نے ان کو کہا کہ کئی صحابہ اکرام ہیں جن کو وفات کے بعد ان کے جسم کا مسلح ہوئے تو ان کی لاش کی فائدہ تو نہیں ہوئی ہوئے نا رومان امپائرز کی جنگوں میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا روست کیا گیا ان کو وہ تو نہیں بچے سر دنیا بہ قدر ایفٹ ہے اس سے بھی بڑھ کے ابو بیدہ ابن جرہ تاؤن کے مرض میں مبتلاہوں کی شہید ہوئے ہیں سر تاؤن کے مرض میں انسان کی کیا عالت ہوتی ہے جسم کے اوپر پھوڑے نکلتے ہیں اور پھر تاؤن پھیلتا ہے اور اس کی تقلیق میں سے انسان مر جاتا ہے اتنے بڑے بڑے پھوڑے لکھتے ہیں اور یہاں وہ جنہیں جمشید صاحب جب شہید ہوئے ایک ریش میں تو کہتے ہیں دیکھو جی کیسی موت مرائے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں ابو بیدہ ابن جرہ تاؤن کے مرض میں فوت ہوئے اور وہ شخص جس نے یرموک کے اندر رومان امپائر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا بیت المقدس جس کے ہاتھوں پر فتح ہوا اور حضرت عمر ان کو آخری وقت تک خاتل لکھتے تھے کہ تم واپس مدینہ آؤ میں اپنے وقت تمہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں لیکن وہ ٹھارہیں جری میں شہید ہو گئے اور جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہے اور میری امت کا امین ابو بیدہ ابن جرہ ہے جس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے ہم آئشہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نبی الاسلام اگر اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو ابو بکر کو بناتے اور ابو بکر کے بعد کسی کو بناتے تو عمر کو بناتے اور عمر کے بعد کسی کو بناتے تو ابو بیدہ کو بناتے یہ مسلم شریف میں ہے اور اس ابو بیدہ کی موت کیس طرح ہو رہی ہے آپ لوگ ہوتے تو کہتے کہ جی وہ جناب نفل پڑھ رہے تھے سجدے میں گئے اور وہی پہ بسال فرما گئے آج کسی بندے کی اس طرح کی موت ہو جائے دوسرے فرقے والی کہتے دیکھو کتے کی موت مرہا ہے یہی کہتے ہیں نا سر کوئی ڈسین نہیں کر سکتا کہ اس کا دنیا سے ایکزٹ کیا ہے کوئی شیر کے پنجرے میں مرے گا کوئی ائر کریش میں مرے گا کوئی میدان جنگ میں مرے گا آخرت فیصلہ کرے گی کہ اس کے ایکزٹ کا انجام کیا ہوا ہے ورنہ تو تاؤن کے مرض میں کتنی تکلیف سے انسان مرتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس طریقے سے تو ہم شہید بول رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ وہ جو مرض تھا آپ تو دنیا سے آلموس ختم ہو چکا ہے تو لیکن وہ جس طرح موت ہوتی تھی جو پھوڑے نکلتے تھے اور جو تکلیف آتی تھی وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ لوگوں نے اپنے اپنے کریٹریے بنائے ہیں ٹھیک ہوگی جی جزاک اللہ